اور سیدنا ابو بکر صدیق اپنے زندگی کے آخری لمحات تک ماریا کپتیا کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے ان کی دور خلافت میں بھی وہ زندہ رہیں عمر بن خطاب نے بھی اپنے دور میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور عدب احترام کے ساتھ جو ہے وہ پیش آت رہیں ان کے ساتھ اور خلافت راشتہ کے پانچ سال وہ زندہ رہی اور پھر سولہ ہجری کو محرم میں ماریا کپتیا نے بیماری محسوس کی اور انہیں محسوس ہوا کہ وہ دنیا سے جا رہی ہیں تو چند دن کے بعد وہ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی اور ان کے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دورانی کے المان جاری تھے اور وہ اللہ کے پاس پہنچ گئیں اور پھر جنب دل بقی میں لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور ان کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور جو ان کے بیٹے ابراہیم کی قبر کے ساتھ ان کو دفل کر دیا گیا اور اس طرح سے ایک اچھی زندگی انہوں نے گزاری لونڈی سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا کریں اور آخرت کے اندر بھی ہمیں مومنین اور مسلحین اور محسنین کے ساتھ میں اللہ ہمیں شامل کریں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو ان لا الہ الا انت نستقفرك و نتوب إلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ